دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو قبر کشائی کی ویڈیو بھی دکھائیں گے لیکن آپ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ پاکستان کے کس علاقے کا واقعہ ہے دوستو یہ واقعہ ننکانا صاحب کے نواہی گاؤں بندے کی جاگیر کا ہے آٹھ ماہ پہلے ایک لڑکا ابراہیم ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا اور اب کچھ دن پہلے سے اس کی قبر سے آوازیں آنا شروع ہو چکی ہے پورا علاقہ اس خبر سے بخبر ہے اور بہت سارے لوگ اس قبرستان میں آ کر اس کی آوازیں بھی سنتے ہیں سب سے پہلے یہ آوازیں اس لڑکے کے گھر والوں نے سنی ہے جب وہ عید پر اس کی قبر پر آئے تھے اور اس لڑکے کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ انہیں خواب میں بھی ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں مجھے قبر سے باہر نکالا جائے جن کاری صاحب نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا تھا ذرا پہلے آپ ان کی بات سن لے یاسر صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ بندہ کب فوت ہوا تھا اور یہ جو آوازیں آنے کی بات ہے یہ کیا حقیقت ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بالکل آج سے آٹھ ماہ پہلے اس بچے کا انتقال ہوا تھا باعث ایکسیڈنٹ کا وقوع بنوا تھا تو میں اس لڑکے امام خطیب ہوں اس کا جنازہ نماز میں نے خود پڑھایا ہے آپ نے آٹھ ماہ پہلے جی آٹھ ماہ پہلے تقریبا میں نے پڑھایا ہے اور کچھ دن پہلے اس کے اہل خانہ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے آوازیں سنی ہیں اور انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ آپ مارے علامہ صاحب ہیں آپ دیکھیں یہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں پہلے تو میں نے کوشش کی لیکن آوازیں محسوس نہیں ہوئی بعد میں میں نے دیکھا کہ واقعی آوازیں آئی تھی اور علاقے بار کی جتنے بھی لوگ آئے سب انہیں آوازیں اس کی سنی ہیں دوستو اس کے بعد پھر رات کو قبر کشائی کی گی قبر کشائی کی گی ماجرہ کیا نکلا موجزہ کیا ظاہر ہوا دوستو اس لڑکے ابراہیم کا والد وہاں پر قبر کشائی کے وقت موجود تھا آپ ذرا ان کی بات سننے پہلے جو ابراہیم کے والد ہیں آنکل جی قبر کشائی رات کو آپ نے کی ہے جب قبر کشائی آپ نے کی ہے تو جو آوازیں آ رہی تھیں پہلے لوگوں کو کیا ماجرہ بنا وہ آوازیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سنو مقام بکھایا ہے کہ بچہ سادہ انجی سی کے جیمیں ہند پھنا کے گئے ہیں آٹھ ماہ کے بعد آٹھ ماہ کے بعد کوئی اندہ کفر نہیں مہلا ہویا سپید کفر نے بچہ انجی کے جیمیں ہند پھنا کے گئے ہیں بچو قبر جو کشبوہ آ رہی ہیں سنو جدو تسی مطلب قبر کشائی کیتی ہے درخواست بغیرہ دیتی اسی کیتے ہیں آہا جی لیگل طریقے دنال کیتی ہیں لیگل قانونی طریقے دنال کیتی ہیں قانونی طریقے دنال کیتی ہیں پھر جو دو تسی رات قبر کشائی کیتی ہیں قبر دے بچوں جڑی آواز آ رہی ہے اسی تو پھر پتہ نہیں لگا نہیں جی کوئی چیز نہیں بیچے کوئی چیز کھوڑنے نہیں کوئی چیز بیچے لیکن بڑا سونہ مقام ہے بچہ انجی پہ ہے کہ جو میں سی آج دفنا کے گئے یعنی کہ کوئی جانور بھی نہیں کوئی جانور بھی نہیں کوئی مطلب کسے قسم دے کوئی ٹینشن نہیں اور جسم بھی ہو دا کفن جڑا وہ بھی مہلا نہیں ہویا نہیں جی کفن بھی نہیں مہلا ہویا لیکن اللہ تعالیٰ دے کوئی کسے قسم دا نشان نہیں کسے قسم دا نشان ہی نہیں انجی ہے کہ بچہ ہونی دفنا کے گئے کہ بچہ سڑا بہت نیک سی کشبو آ رہی سے کبرد ہو جی بچہ سڑا نیک بہت سی ماں دی بھی کھجمت کردہ سی اور میری بھی اور بینا بائیاں دی بھی کھجمت کردہ سی